جن ہاتھوں نے ہاکی کھیل کر پردیش کا نام روشن کیا جن کھلاڑیوں نے دیش کے راستر کھیل کو آگے بڑھانے کی نیت سے ہاکی کھیلنے کی سوچی انہیں آخر میں کیا ملا صرف اور صرف اندیکھی ایسا اس لیے کیونکہ آج ہیماچل کے ہمیرپور میں رہنے والی ایک ہاکی کھلاڑی نیہا فاسٹ فوڈ کی رہڑی لگا کر گزارہ کر رہی ہے چوٹل ہونے کے بعد سرکار اور بیبھاک کی اندیکی سے ہاتھ آش نیہا نے آخر میں ہاکی کھیلنہ چھوڑ دیا اور پریوار کے گزر بسر کے لیے رہڑی پر کام کرنا شروع کیا اپنے بیمار پتا کے ساتھ نیہا اب ہمیرپور بازار میں فاسٹ فوڈ بیچتی ہیں دراصل نیشنل کھیلنے والی نیہا کئی بار کھیل کے دوران چوٹل ہوئی لیکن چوٹل ہونے کے بعد کوئی ان کی سودھ لینے نہیں آیا ایسے میں ان کے پتا اور ماتا بھی بیماری سے گرس چل رہی تھے اور مجبورن انہیں اپنا پریوار کا گزر بسر کرنے کے لیے پتا کی رہڑی پر کام کرنا پڑا بے شک کچھ دنوں بعد نیہا ٹھیک ہو گئی لیکن وہ سرکار پرابندن اور بیبھاگ سے ناراض ضرور دکھی انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب کھیل اکادمیوں کو کھیلاریوں کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ انہیں بھولاتے ہیں لیکن کھیل ختم ہونے کے بعد کھیلاریوں کو بھولا دیا جاتا ہے اسی سے ہتاش ہو کر وہ آج اپنے بہن بھائی کو بھی کھیلوں سے دور رکھتی ہیں خواب پولیس میں ہیں خواب پوریس میں ہیں خواب پوریلو میں ہیں اور جب میں ان کو دیکھتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مطلب اگر میرے پاس گھر نہیں ہے پیسا نہیں ہے میری بیگراؤنٹ سے ہی نہیں تو مجھے نہیں لے پائیں گے کوئی مجھے دکھ ہوتا ہے چیز کا کہ مجھے میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے جن کے گھر نہیں ہوتے ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے وہ سرپ کھیل تک ہی مطلب رکھیں گے آپ سے گیمز تک کی ہاں بھی تم کھیل رہے ہو ان کے لیے تب تک تمہیں بینیفیٹ ہے جب جب آپ گیم چھوڑ جاؤ گے کچھ آپ کو ٹوٹ اپا جو جائے گی تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ ہاں تم ٹھیک ہو تمہیں کچھ انجری ہے کچھ ہے کوئی نہیں پوچھتا ٹھیک ہو جائیں گے تب وہ بولیں گے کہ آج ہو کھین لیں مطلب کے لیے مطلب پلیئر کو یوز کرو نا اگر آپ کھلا آ رہے ہو کسی کو تو یہ دیکھو کہ بھی اس میں ہونر ہے بڑی ہے وہ کیسے ہے سمجھنا چیئے پلیئر کو مطلب میری جو سسٹر ہے وہ مطلب ایک ہائی جمپر ہے چکی اپنے سکولی ٹائم پر تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آگے کھین لیں تو میں نے اس کو یہ بولا کہ میرے کو دیکھ لیے نا ایک بار مجھے کچھ نہیں ملا تو تو کیا کر لے گی کھیل کے میں نے اس لی مانگ یہ ہے کہ اگر کسی نے میند کی ہے تو اس کو تھوڑا بتاؤ تو سی کی دو تو سری جوب تو دو ہمیں میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر اب وہ بولیں گے کھیلنے کے لیے تو میرے پاس تو کوئی ہے نہیں اب میں اپنے پاپا میرے بیمارت ہے ممی کا آپریشن ہو رکھا ہے بریسٹ کا تو اب ان کو چھوڑ کے میں وہاں چلی جاؤں کھیلنے تو پھر گھر کا خرچہ کون چلائے گا نیہا نے یہ بھی کہا کہ اب کھیل میں کریئر کی امید نہیں اب صرف پریوار کے گزارے کے لیے وہ میچ کھیلتی ہیں تاکہ کچھ پیسے مل سکیں آٹھمی ککشہ کے دوران ان کا چین سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا کے دھرمشالہ ہوشتل کے لیے ہوا انہوں نے راستی ستر کی سپردہ میں سلور میڈل اپنے نام کیا ہاکی میں جونئر برگ میں دو نیشنل خیلے اور کئی اور میڈل بھی جیتے ویٹ لفٹنگ تک میں پنجاب کی طرف سے نیشنل سپردہ میں حصہ بھی لیا اتنا سب کرنے کے بعد بھی انہیں سرکار کی اور سے کوئی ترجیح نہیں دی گئی فاسٹ فوڈ کی ریڈی پر کام کرتی اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھ کر ان کے ماتا پیتہ بھی کافی ہتاش ہیں آخر میں انہوں نے خیل منتری انوراگ تھاکرز گوہار لگائی میری بیٹی نے نیشنل خیلے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں جاؤب ملنی چیئے اور میں انوراگ سے بھی جی سے بھی یہی ہاتھ جوڑ کر آرج کرتی ہوں کہ میری بیٹی کے بارے میں دیکھیں اور اس کو سنیں اور اس کو نوکری دیں نیہا کے بیمار پیتہ نے بتایا کہ بیٹی نے نیشنل خیلی دیکھیں دو اینچ میں بار دو اینچ میں بار اپنی پاس پیسہ ہے نہیں کہاں لے دی جائیے انہوں نے راکھا ہے انہوں نے راکھا ہے انہوں نے ملے ہوئے ہیں اوپر جب ان کی جائیں گیم دی پولنپک ڈیسٹی پولنپک ڈیسٹی پولنپک ڈیسٹی پولنپک ملے میں بچے کوئی سنائیں نہیں کرتا نیہا کے بیمار پیتہ نے بتایا کہ بیٹی نے نیشنل ہاکی میں کئی بار کھیلا ہے لیکن نوکری تک نہیں ملی کئی دفعہ بھرتیوں میں بھی حصہ لیا لیکن کہیں بات نہ بنی ان کا کہنا ہے کہ ہماری عمر تو گزر گئی لیکن سرکار سے یہی مانگ ہے کہ جلد نیہا کی کوئی سہائتہ کی جائے ہمیرپور کے ایک انھے نیشنل کھلاڑی نے بھی اس پریوار کی مدد کے لیے گوہار لگائی ہے یہ بچے جو وہاں بھی نئے نئے نکل رہے ہیں اور اچھے سپورٹسمن ہیں اور ان کو آگے لے جانے کے لیے سرکار کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہی ہے اب میں بھی نیشنل کھیلا ہوں لیکن آگے مجھے بھی کوئی نوکری نہیں ملی کچھ نہیں ملی لیکن ہم چاہتے ہیں جو یہ نیہا چھوٹے بچے ہیں ان کو گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ہے ان کو یا تو نوکرییں دے دیں ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کی سائتہ کریں اور انہیں پیسے کا دان دیں پردیش میں جس طرح آج کھلاڑیوں کی اندکھی ہو رہی ہے ایسے میں آنے والے وقت میں بچے کھیلوں میں کیا دلچسپی لیں گے نیہا کے حالات ایسے ہیں کہ نیہا کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں کافی وقت سے جھوکی میں رہ کر گزارہ کر رہی ہیں حالانکہ کچھ سمیے پہلے ہی انہیں ہمیرپور کے وارڈ نمبر دس کے پاس سرکار نے زمین الوٹ کی تھی لیکن پیسے کے ابحاب میں گھر نہیں بن سکا اوپر سے بیمار پتہ کے علاج کا خرچ اور چھوٹے بائی بہن کا پالن پوشن نیہا کو اور بھی اندر سے توڑ رہا ہے اب آخری امید بچی ہے تو صرف سرکار اور کیندری کھیل منتری انوراک تھاکر سے حمیرپور سے جزبیر کمار سمچار فرسٹ